دعوتِ خطاب دوں گا سجادہ نشین آستانِ آلیہ حسین آباد شریف چیرمن تحریکِ حسینیت پاکستان جناب پیر سید محمد شمس الرحمن مشہدی الحسینی صاحب کو کے تشریف لائیں اور اس عظیم کانفرنس سے خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ صدق اللہُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيبًا اللہُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَصَلِّمُ کرم فرمایا یہ سچ پر کہ مکرم کر دیا میں کربلا پڑھ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو کائنات پر سچ نے کرم کیا ہے سچ پر حسین نے کرم کیا ہے کرم فرمایا یہ سچ پر کہ مکرم کر دیا دیکھ اکبر شاہ نے حق کو معظم کر دیا دیکھ اکبر شاہ نے حق کو معظم کر دیا اور پیچھے بورڈ پہ نظر رکھیں اور فکرہ سماعت فرمائیں کہ غرمت دین کو بچا کر کربلا میں مشہدی حرمت دین کو بچا کر کربلا میں مشہدی حشر تک یہ ماہ بھی ماہ محرم کر دیا حشر تک یہ ماہ بھی ماہ محرم کر دیا حشر تک اس ماہ کو ماہ محرم کر دیا پہلی مبارک بات یقیناً جس کا حق بنتا ہے وہ سید جواد نقوی ہیں اور وہ بھی اسی لہجے میں کہوں گا کہ صد شکر نکی کا بیٹا ہے صد شکر نکی کا بیٹا ہے بس پیار کا لنگر دیتا ہے صد شکر نکی کا بیٹا ہے بس پیار کا لنگر دیتا ہے میں یہی دعا دے سکتا ہوں اللہ آپ کو اور عزتیں بھی دے اوہ سایہ اس پر مہدی کا سید جواد سلامت ہو بغیر کسی تمہید کے اور توالت کے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خسینیت کسے کہتے ہیں یزیدیت کسے کہتے ہیں محرم حقیقت میں یہی سمجھنے کا نام ہے اور یہی پیغام لینے کا نام ہے ساری تفصیلات آپ نے سن لی مجھے صرف ایک فکرہ کہنا ہے دین کو صرف قال تک ماننے کا نام یزیدیت ہے اور دین کو قال اور حال دونوں سے ماننے کا نام حسینیت ہے پانچ بڑی حرمتیں محرم الحرام میں اس حرمت والے گھر کے اعلیٰ ترین فرد نے بچائی ہیں بلا شبہ پہلی حرمت حرمت توحید ہے دوسری حرمت حرمت رسالت ہے تیسری حرمت حرمت قرآن ہے چوتھی حرمت حرمت نماز ہے پانچویں حرمت حرمت نکاح ہے سادہ کر دوں تو حرمت توحید کوئی پوچھے کیسی بچائی تو میں اس طرح کہوں گا کہ خدا ایک ہے یہ توحید ہے اس کو صرف زبان تک ماننا اس کو یزیدیت کہتے ہیں اور بیٹے دے کے عملن بھی اس کو ثابت کر دینا اسی کو حسینیت کہتے ہیں رسول بے مثال ہے اس کو صرف ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دینا صرف چند سننے والوں میں بیٹھ کے کہہ دینا یہ یزیدیت ہے اور زبان سے بھی کہنا اور رسول کی سچائی پر سب کچھ قربان کر دینا حال کے ساتھ بھی یہ حسینیت ہے حرمت قرآن قرآن جیسی سیدھی رہ کوئی نہیں واللہ یہ باتیں ساری یزید بھی کہتا تھا اس کے سارے ساتھی بھی کہتے تھے اگرچہ اختلافی باتیں بھی ہوں گی لوگوں نے لکھی ہیں لیکن یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ وہ کوئی اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہو کہ نہیں بھئی الحمد سے لے کے قرآن تک میں نہیں مانتا یا میں اللہ کو چار مانتا ہوں یا میں محمد و رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا یہ باتیں کم از کم فکر میں نہیں آتی اگرچہ خلوت کی محفلوں میں ایسی باتیں بھی ہوئی ہوں گی لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرنے ذہن بھی نہیں مانتا تو بات پھر نکلتی کیا ہے نکلتی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک ماننا کال سے کہتا تھا حال سے نہیں کرتا تھا خدا کے رسول کو بے مثل کہنا کال تک تھا حال سے نہیں تھا قرآن بے مثال ہے کال تک تھا حال سے نہیں ثابت ہونے دیتا تھا اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے وہ بھی امامت کرواتا تھا کئی روایتیں ملتی ہیں وہ نماز کا کوئی مخالف نہیں تھا امامت کرواتا تھا لیکن نماز برائی سے روکتی ہے اپنے حال سے ثابت نہیں کرنے دیتا تھا نکاہ کی بات کرتا تھا اس نے بھی کئی نکاہ کیے ہیں لیکن زنا سے بچنا ہے اس فکر کو عام نہیں ہونے دیتا تھا برائیوں کو عام کرتا تھا تو قبلہ آخری جملہ اور پیغام مکمل دوسروں پر اعتراض کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق یہ ہے کہ جہاں صرف قال ہو اور حال اس کا مخالف ہو اسے یزیدیت کہتے ہیں اور جہاں قال بھی ہو اور حال بھی ہو اسے حسینیت کہتے ہیں اب میرے سمیت ہم سب نے مل کے سوچنا ہے باقی سب کو مشورے ہم دے رہے ہیں ہمارا اپنا حال کیا ہے کیا ہم صرف قال کر رہے ہیں حال سے دور ہیں یا قال کے ساتھ ساتھ اگر حال پر بھی لگ گئے ہیں یا اس راستے پہ چل گئے ہیں تو پھر میں مبارک بات دوں گا پھر یزیدیت سے بچ گئے ہیں حسین کے پیچھے لگ گئے ہیں اور جو حسین کے پیچھے لگ جائے اسے شمس الرامان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے نبیوں کے سلطان نے گارنٹی دے رکھی ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تدلو جس کا تعلق ان سے بن جاتا ہے وہ پھر گمراہ نہیں ہوتا وہ پھر ہدایت والا ہو جاتا ہے وہ بہت خوبصورت بات کی چار صدا سے آئے ہوئے بھائی نے کہ میں تو بڑی بڑا تقریر لکھ کے لائیا تھا میں بھی آج کی اس نظم کے لئے اس خوبصورت محفل کے لئے ایک بڑی سوچ کے بڑی شائرانہ اور بڑی محبت بڑی ایک ترانہ لکھ کے لائیا تھا آج کی غرمت محرم کانفرنس کا ترانہ تو میں اس ترانے کو ظاہری بات ہے عباد صاحب نے اشارہ کر دیا حق میرا نہیں بنتا پڑھنا لیکن بزرگ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں چونکہ ان کا حکم بھی تھا ترانے کا تو میں آج کی حرمت محرم کا صرف ترانہ سارے شعر تو یقینا نہیں پڑھ سکتا لیکن کچھ شعر پڑھوں گا جن کا تعلق میری ساری گفتگو کے ساتھ بھی ہے اور آج کی کانفرنس کے پیغام کے ساتھ بھی ہے اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سب کوئی کٹھا کیوں کیا ہے آغا صاحب نے سب دوستوں نے یہ خوبصورت اجتماع کیوں کیا ہے صرف اس فکر کو عام کرنے کے لئے کہ بھائیو آؤ کیا کریں آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو دوریاں اور نفرتیں ساری مٹائیں دوستو آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو دوریاں اور نفرتیں ساری مٹائیں دوستو جن مقاصد کے لئے شبیر کربل میں گئے جن مقاصد کے لئے شبیر کربل میں گئے ہم بھی اپنی طاقتیں ان پر لگائیں دوستو ہم بھی اپنی طاقتیں ان پر لگائیں دوستو اور اگلا فکرہ ذرا دھیان سے سنیں گے کہ ابن مرجانہ سے نفرت اور الفت ظلم سے ابن مرجانہ سے نفرت ہم سارے نفرت کرتے ہیں ابن مرجانہ سے لیکن اپنے ہر عمل میں الفت ہماری ظلم کے ساتھ ہے وضع الشیفی غیر محلے ہی جو ہے چیز کو غیر محل پہ رکھنا اسے داتا صاحب نے ظلم قرار دیا ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کر رہا تو قبلہ اپن ابن مرجانہ سے نفرت اور الفت ظلم سے منت ہے آج کی اس کانفرنس کی کہ دو غلاپن یہ بھی تو اپنا مٹائیں دوستو دو غلاپن یہ بھی تو اپنا مٹائیں دوستو اور ہم میں سے ہر نسبت والا ابباس کا بھی غلام ہے ابباس کے علم کا بھی غلام ہے لیکن اس علم کے حوالے سے فکر دینا چاہتا ہوں دعا لینے کے لئے قبلہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کر کے پردے کا خیال ماؤں بہنوں جھنڈے کا رنگ آپ کو جو اچھا لگتا ہے لگا لیں میرا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے لیکن میں جو جھنڈا پہنچانا چاہتا ہوں وہ ضرور لے کے جائیں سارے کسی کا کوئی مسئلک ہے وہ یہ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کر کے پردے کا خیال یوں علم عباس کا گھر گھر سجائیں دوستو یوں علم عباس کا گھر گھر سجائیں دوستو اور اگر کربلا میں سیدہ زینب کا ذکر نہ ہو اور محرم میں نہ ہو تو اس سے بڑی غداری کوئی نہیں دین کو حسین نے بچایا ہے اور حسین کو سیدہ نے بچایا ہے اس لیے یہ فکرہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ نقیب فتح شہے مشرقین بن کے چلی نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے چلی بی بی پاک کی بارگاہ میں یہ پیغام نظرانہ آپ کے لیے پیغام آج میں ہم میں سے ہر فرد یہ اس کانفرنس سے پیزان لے کے اٹھے وعدہ کر کے اٹھے کہ کوئی بیٹی بھی کسی کی ہونا بے پردہ کبھی کوئی بیٹی بھی کسی کی ہونا بے پردہ کبھی سیدہ زینب کا لنگر یوں چلائیں دوستو سیدہ زینب کا لنگر یوں چلائیں دوستو کوئی بیٹی بھی کسی کی ہونا بے پردہ کبھی سیدہ زینب کلنگر یوں چلائیں دوستو اور جن کا ہاں ماتم کرنا اچھا ہے چھوڑیاں مارنا اچھا ہے ہم کوئی فتوہ لگانے والے لوگ نہیں ہیں ان کا اپنا ذوق ہے لیکن یہ فکر دینا چاہتا ہوں اگر اچھی لگے تو ضرور لے جائیں کہ کات ڈالیں کات ڈالیں نفس سرکش ہو چکا جو خود میں ہے کات ڈالیں نفس سرکش ہو چکا جو خود میں ہے اس پہ چھوڑیاں تیز نوکیلی چلائیں دوستو اس پہ چھوڑیاں تیز نوکیلی چلائیں دوستو اور آخری فکرہ اور سب کو سلام کہ مشہدی خود کو بنا دیں تابے فکر حسین مشہدی خود کو بنا دیں تابے فکر حسین اور یوں در زہرہ سے سب خیرات پائیں دوستو آئیے ماہ محرم یوں منائیں دوستو جزاکاللہ مشہدی خود